بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایف ایس پی کے ٹینٹس میں خوش حمدید کولوش اسمان کیست نمبر ایک سو ساتھ میں کیا ہونے والا ہے آئی چیجی کا ہاتھون کیسے جانے گی کہ آگ تیمور نے اسے دوکھا نہیں دیا آگ تیمور کیسے بازیاب ہوگا کیا بوران کی شہادت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ جہاں اسمان بے اور بوران پھنس چکے ہیں وہاں ان کو کون پچائے گا سب سے پہلے آپ کو بتا دے چلیں کہ ترگت بے سے اسمان بے اینانگول واپس لینا چاہیں گے لیکن اسمان ہاتھون کی وجہ سے قلعہ واپس حاصل نہیں کر پائیں گے لیکن آگے چل کر اسمان ہاتھون ہی اسمان بے کو ایک بڑے جال میں پسانے والی ہیں یعنی اولف کے ذریعے لیکن اس جال سے اسمان بے بہ آسانی نکل جائیں گے حالانکہ بوران اور جرکتائے شدید زخمی ہیں لیکن ہماری حال میں ترگت آلف ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ بھی اپنی شناح ظاہر کیے بھی نہ یعنی ترگت بے اسمان بے کی ایسے مدد کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے کہ ان کی مدد کرنے والا ترگت تھا یا پھر کوئی نیا کردار وہاں آ سکتا ہے جہاں سے اسمان بے یقینی طور پر آگتی مرک کو بازیاب کرا لیں گے کیونکہ ٹیلر میں اور بہت غصے میں لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جال کامیاب نہیں ہوا دوسری طرف آگتی مرکی اور آئی چیچک خاتون کی اگر بات کی جائے تو آئی چیچک کو جب پتا چلے گا کہ آگتی مرک کو وہاں سے اغواقہ لیا گیا تھا تو وہ جان جائے گی کہ آگتی مرک نے اسے دھوکھا نہیں دیا اور اہی بات بران کی تو بران کی شہادت کے ہمیں چانسز بہت ہی کام لگتے ہیں مزید اپ ڈیٹس اور بہتری تجزیر کے لیے ایف ایس پی کے چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ